اسلام علیکم ماہرین نے دوہزار اکیس کے بعد دنیا میں بہت بڑے پیمانے پر سائنسی تبدیلیوں کی پیشگوئیاں کی ہیں آج ہم جس ٹکنالوجی کے دور میں رہ رہے ہیں اس کے متعلق نوے کی دہائی میں کہا جاتا تھا ایک وقت آئے گا سائنس ایک ایسی ٹکنالوجی لے کر آئے گی ہم ٹیلی فون پر جس شخص سے گفتگو کریں گے وہ این ہمارے سامنے ہوگا مگر اس وقت یہ خواب سا لگتا تھا طویل محنت کے بعد سائنس نے اس خواب کو سچ کر دکھایا آج کی دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات پر مبنی ویڈیو میں ساتھ دیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے کیونکہ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز مستقبل میں آپ تک پہنچتی رہیں گی مائرین نے اپنی پیشنگوئیاں حسوسی ادات و شمار اور عالمی رجانات کو مدنظر رکھ کر کی ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ آئندہ سالو میں ٹکنالوجی اور بائیولوجیکل سائنس میں بہت تیزی سے ترقی آئے گی یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا ڈین اے کا نقشہ بھی تخلیق کر لیا جائے گا جو امراض سے محفوظ رکھ سکے گا دوہزار پچیس میں زمین کی عبادی مجموعی طور پر آٹھ عرب افراد سے تجاوز کر جائے گی اور لوگوں کی متوقع عمریں بھی بر جائیں گی گیس پر چلنے والی گاریاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی جبکہ بجلی سے چلنے والی گاریاں عام ہوں گی اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ بڑکی آلات کو وائی فائی ٹکنالوجی کے ذریعے چارج کیا جا سکے گا دنیا کا سب سے بڑا فائبر اپٹیکل مکمل ہونے کے قریب ہے جس سے دہی علاقوں میں رہنے والے چھ سو میلین شہریوں کو انٹرنیٹ کی سہولت میسر آئے گی لوگوں کے گروہ میں موبائل فون اور بجلی وافر مقدار میں میسر ہوگی سکس پوائنٹ ون بیلین سے زائد لوگ پوری دنیا میں سمارٹ فون کا استعمال کر سکیں گے اور امریکہ بار میں شمسی توانائی کی مقدار کہیں گناہ بڑھ جائے گی دولت مند افراد کے لیے دنیا کا پہلا خلائی ہوتل کھولا جائے گا مائرین نے یہ بھی پیش گوئی کی ہے کہ این ممکن ہے کہ بجلی سے اڑنے والے جہاز عام ہوں گے اور دنیا کے اکثر افراد ہوابازی کی تربیت حاصل کر چکے ہوں گے دو ہزار پچیس میں گروہ سے لے کر اخبارات تک ہر چیز ڈیجٹل ہو جائے گی شمسی توانائی کا استعمال بڑھ جائے گا اس توانائی کا کورا یارس پر بنیادی حصیت اصل ہو جائے گی این ممکن ہے کہ امراض شگر سے بچاؤ کا طریقہ بھی دریافت کر لیا جائے گا زمین سے خلا تک کارگو کا سفر شروع ہو جائے گا جس سے خلا بازو کو اپنے سمان کی ترسیل میں بھی آسانی ہوگی اگر ایلن کا یہ منصوبہ کامیاب رہا تو دنیا کو دو ہزار چوبیس تک سستہ اور تیز ترین انٹرنیٹ میں یسر ہوگا جدید ٹکنالوجی کی بدولت دنیا بر میں خوراک کی کمی اور قیمتوں میں تیزی سے تبدیلی کے معاملے پر بھی قابو پا لیا جائے گا اور خوراک کی کمی ماضی کا قصہ بن جائے گی مائرین کا دعویٰ ہے کہ ہلکی مگر پائیدار الیکٹرک گاریوں کے ساتھ ساتھ الیکٹرک جہاز بھی متعرف کروائے جا چکے ہوں گے چھوٹے تجارتی جہاز آسمان پر نظر آئیں گے یہ الیکٹرک جہاز چھوٹی سی جگہ سے بھی پرواز کر سکیں گے اور اس دوران انہیں چھوٹی سی جگہ پر بھی اتارا جا سکے گا جہاز سازی کی سنت کی اس ترقی کے باعث پائلٹ لائسنس کا حصول 21 صدی میں بلوت کی نشانی سمجھا جائے گا گھر میں موجود دیگر علات سمیت اکثر و بیچتر اشیاں دیجیٹل ہو جائیں گی جو انسانی خواش کے مطابق کام کریں گی دنیا میں تمام انسان ڈیجیٹل رابطے میں ہوں گے تصور کیجئے پورا افریقہ ایک دوسرے سے ڈیجیٹل رابطے میں ہوگا اور یہ دن 2025 میں آ چکا ہوگا پیٹرولیم مسنوات بھی ماضی کا قصہ بن جائیں گی ان کی جگہ کچرے اور دیگر متبادل ذرائع توانائی کی جگہ لے چکے ہوں گے عدویات سازی کی تحقیق اس حد تک ترقی کر لے گی انسانی جسم کی ضرورت کے این مطابق عدویات دستیاب ہوں گی جس سے کسی بھی مرد سے درست علاج ممکن ہو سکے گا اور دوئیوں کے انسانی جسم پر مذر اثرات کو بہت حد تک کم کر لیا جائے گا مائرین کا کہنا ہے کہ ٹکنولوجی اروج کی جانب کا امزن ہوگی انسانی جسم کے این مطابق ڈی این اے سے میپنگ کی جا سکے گی اور سال میں ایک بار اپنا موئنہ کروائے جانے پر امراض کی تشخیص ڈی این اے میپنگ سے ہو سکے گی جبکہ سال دوہزار انتیس میں سائنس دانوں نے ایک شہاب ساکب زمین سے ٹکرانے کی بھی پیش کوئی کی ہے اس دوران روبوٹ دنیا میں تہل کا حیز ایجاد ہوگی جی ہاں ایک جنسی شراکت دار روبوٹ متعرف کروایا جائے گا جس سے صرف امیر لوگ ہی استفادہ کر سکیں گے دوہزار تیس تک مسنوی خون بی مارکیٹ میں دستیاب ہوگا جو کہ کہیں زندگیاں بچانے میں مددگار ہوگا دوہزار تیس میں ناسا انسان کو مریخ پر اتارنے کے لیے منصوبہ شروع کرے گا ٹیپ کے میدان میں بھی حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی جس کے تحت ڈاکٹر فالج زدہ اور ذہنی مریض افراد کو با آسانی سے صحتیاب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوہزار پینتیس تک تھری ڈی پرنٹر بقاعدہ طور پر انسانی ازا کو پرنٹ کرنا شروع کر دیں گے تحقیق میں مائرین نے ایسے سائنٹفک ایڈیاز کے خوالے سے بھی پیش گویاں کی ہیں جن میں تیزی سے تبدیلی آئے گی مائرین کے مطابق جنگ عظیم دوئم کے بعد انیس سو چھالیس سے انیس سو چونسٹ کے درمیان پیدا ہونے والے افراد اسی سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوں گے اور اس عرصے میں متاثرہ افراد کے لیے مزید فنڈز مختص کرنے کی ضرورت ہوگی تاہم یہ منصوبہ جات پایائی تکمیل تک پہنچ سکیں گے یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی ارا کمیٹ بکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگبان